اسلام علیکم ویڈیو میں ہم نے جو پروگرام شروع کیا تھا پائتھان کا جس میں ہمارا پرس پروگرام تھا کریٹنگا کلکولیٹر اس کے سٹیپ ون اور ٹو کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکاس کر چکے ہیں لاسٹ ویڈیوز میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے سٹیپ تھری کو دیکھیں گے سٹیپ تھری میں یہ ہے کہ ٹرائے ایکسیپٹ کے فنکشن کو ہم نے یوز کرنا ہے اور اس کے علاوہ یوزر سے انپوٹ لینی ہے کہ اگر وہ ایڈیشن کا اپشن اپریشن سیلیکٹ کرتا ہے یا ملٹیپلیکیشن کا اگر وہ فور اپریشن سے کام یہ کلکولیٹر بنا رہے ہیں ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اور ڈویئن کا تو سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے جیسے کہ ہم ٹائپ کاسٹنگ کے بارے میں پڑ چکے ہیں تو ہم اس میں دو ویڈیوز لیں گے نم 1 اور نم 2 اور اس کی عام ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ فلوٹ کر دیں گے تاکہ اگر ویڈیو اینٹر ہوتی بھی ہے کوئی انٹیجر یا ڈیسیمر یا فلوٹ تو وہ اس کو ہینڈل کر سکیں نم 1 اور نم 2 ویڈیبلز دونوں کی ڈیٹا ٹائپ کو ہم نے فلوٹ میں ہوا کنورٹ کر دیا اس کے بعد اب آپ پریشن کے اوپر کنڈیشنل اپریٹر ڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں if آپ پریشن ڈیوال ٹو ڈیوال ٹو کنڈیشن اپلائی کی ڈیزلٹ ڈیوال ٹو کیا کرے گا یہ نم 1 پلاس نم 2 یعنی یہ مارا فرسٹ انہیں ماتمیٹیکل اپریشن ہو گئے جہاں انہیں پرفارم کی ہے اس کے بعد ایڈ کرنے کے بعد کیا کرے گا یہ مارا پروگرام ڈسپلی کرائے گا ان کے سمت کو ڈیوزنگ ڈارٹ فارمیٹ میٹھوال ٹو میٹھوال ٹو ڈہم نم 1 نم 2 اور یہ اس میں ہمیں تین blanks دینی پڑیں گی جہاں ہماری value store ہوں گی نم 1 کے لیے اب اس میں ملاد یہ ہے کہ num 1 plus num 2 is equal to result result نام کا بار یہ اپنا ہم نے declare کیا ہے جس میں کیا ہوگا ان دونوں کا سم display ہو جائے گا اب اگر ہم اس کو compile کر کے دیکھنے ایک دوا نہیں invalid syntax if operation اس کو ہم نے compare کرنا ہے problem development اب ہم اس کو اگر add کا version دیتے ہیں ٹھیک اس میں کیا گئے you choose add اس کے بعد اب اس کو include کہتے ہیں first number support 11 second number 22 یہاں بھی display ہو گیا first number ہم نے 11 put کیا ہے second number 22 اس کے بعد third step پہ آتے ہیں name operation ہم نے آپ نے بارہ mistake کر دی اس کی ڈی آئی یہ دیکھیں اب کیا ہو گیا 11 plus 22 equal to 33 یعنی ہم نے 3 cells کے اندر اپنا program لکھے اس لئے ہم ان تینوں cell کو stepwise execute کرنا پڑتا ہے اگر ہم ایک نیا cell یہاں پہ لیں اس طرح یہ والا cell ہے اس کے اندر سارے program کو copy paste کھال لیں تو تب execute ہو جائے گا اس کو ہم last پہ دیکھیں گے پہلے ہم step by step اس کو کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ چیز کرنی ہے اگر suppose addition کی وضائے operation جو ہے ہمارے پاس آگیا ہے subtract کر پھر کیا کریں گے اس کے لیے ان دونوں کا difference اور واقع یہاں پہ ٹھیک اس کے بعد اگر اگر تھرڈ operation ہمارے پاس آ گیا ہے ملٹیپلائے گا دونوں کی ملٹیپلیکیشن کے لیے بھی فنکشن لکھا گیا ہے اس کے بعد باقی رہ گیا ہے دویئن کا دویئن ہمارے پاس lost operation ہے دویئن دویئیڈ زیادہ بہتر ہے نم 1 ڈیوائیڈ بائی نم 2 یہ ان کے ڈسپلی آ گیا اس کے بعد condition لگائیں گے else کی else will be hit if they didn't choose an option correctly تو پھر یہ کیا print کرے sorry but dot dot format method ہم نے use کیا is not an option dot format o p e r a d operation اگر e x e p accept اگر ہم نے کوئی error message display کرانا ہے تو اس کے لئے accept کا function use کریں گے error improper numbers used point please try again dot گر اس کو compile کرتے ہیں accept پہ error آرہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پورا function ہے دیکھیں ٹرائے اور اکسیپٹ سارا پروگرامیس کے درمیان میں کوڈ ہوئے دوبارہ رن کرتے ہیں سپوز ہم دوین کے لیے اس کو ترائی کرتے ہیں سٹیپ بھئی سٹیپ ووڈیو لائک تو ایڈ سٹیپٹرائی کرتے ہیں ملٹیپلیز ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ کے لیے پورٹ کریں ہم کرتے ہیں 100 تھوڑ ہم نہیں تلیٹھیں آپ کو فنکشن دینا ہے ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئیڈ ڈی آئیڈ یہاں پہ ہم نے نمبر انپوٹ کرنے یہاں پہ کیا ایرر آگئے کیا ایرر سپیس ایکسٹرا آگئی تھی ایرر آگئی تھی ایرر آگئی تھی ایرر آگئی تھی سیکنڈ نمبر ٹو ہے اس کے بعد اسے سٹپ میں ہم آجاتے ہیں یہ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے ہنڈرڈ کو فلوٹ میں کنورٹ کر دیا کیونکہ ہم نے اس کی ڈیٹا ٹائپ کاسٹنگ کی ہوئی تھی اس کے بعد ٹو کسر ڈیوائیڈ کیا اور اس کو فیفٹی مارا آنسر آگیا یعنی اس پر کلکولیٹر کا جو یہ پروگرام ہے یا الگوریتم ہے بہت لینٹھی ہے اس کیا سے ہم نے کیا کہ اس کو تین سٹپ میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اور تین یعنی پارٹ میں آپ کیا سکتے ہیں اور ہر پارٹ کا انڈی ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہے اگر ہم ان تینوں سٹپ کو ایک ہی سیل میں یہاں پر کپی پیس کرتے ہیں تو تب بھی یہ ایکوریٹلی ایکڈی کیوٹ ہوگا آپ لوگ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں تو اگر ہم کوئی اور اپشن دیتے ہیں اس میں اس میں اپوریشن کا پورا اس میں کیا کر سکتے ہیں جن میں انٹر کر سکتے ہیں اگر میں انٹر ہمیں کیلکیلیٹ کر کے دے تو اب ہم اس کو فرز ڈیجر سپوس 3 کر دیا بڑا ڈیجر لے لیتے ہیں سیکنڈ یہ 3 کر دیا یہاں پر نمبر تھا آگے پر نمبر 56 اور سیکنڈ نمبر 3 اب یہاں پر آگے ایک ایکیوٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں سوری بٹ ڈیمینڈر اس میں کیا کیا ہے سب سے پہلے ٹرائی پر آیا ہے پھر اس نے یہاں سے کنڈیشن کو کمپیر کیا ہے کونسی کنڈیشن مت کر رہی ہے ایڈ کی مت نہیں کر رہی ہے ملٹیپلائی کی مت نہیں کر رہی ڈیوائیڈ کی مت نہیں کر رہی تو پھر اس نے کیا کیا ہے پھر اس اپشن پہ آگے جو لاسٹ اپشن ہے سوری بٹ ڈیمینڈر اس ناٹ این اپشن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے ڈارٹ فار میٹ میں جو ویریابل اپریشن اس کے اندر جو ویلیو ہے وہ میں نے ڈیمینڈر کی دی تھی اور اسی طرح کوئی اور ایکسپیکٹیڈ اگر انپٹ آ جاتی ہے تو پھر یہ کہ ایرل میسیج بھی اپیئر ہو سکتا ہے انپرابر نمبر یوز پلیس ٹرائی اگر انپرابر نمبر اس نے امراد یہ کہ جس طرح میں ان کو بتایا تھا کہ فرسٹ ڈیجٹ بڑا ہونا چاہیے اس کو بھی ٹرائی کر لیتے ہیں سپورج آپ نے کہا تھا کہ فرسٹ ڈیجٹ کو آپ نے کیاپیٹر لکھنا ہے چاہیے کہ فرسٹ ڈیجٹ کو میں اور کر لیتا ہوں سور یہ بھی مسٹیک ہو گیا یہاں پر نکلنا ہے یہاں پر فرسٹ کریں میں اس کو سپٹرائٹ کی افشن دیتا ہوں اور یہاں پر میں فرسٹ ڈیجٹ کو یہاں پر وارننگ بھی دے رہا ہے کہ آپ نے سپٹرائٹ کو چوز کیا ہے اور آپ نے اس کو آرڈر کو یعنی میں رکھنا ہے فرسٹ کریں میں پہلا نمبر 4 دے دیتا ہوں تو دوسرا نمبر مجھے بڑا دینا چاہیے لیکن چلیں میں پہلا نمبر بڑا دینا چاہیے دوسرا نمبر میں 9 دے دیتا ہوں پہلا چھوٹا ہو گیا اور سیکنڈ نمبر بڑا ہو گیا یہ دیکھیں فرسٹ نمبر 4 ہو گیا سیکنڈ نمبر 9 ہو گیا حالانکہ اس نے کہا تھا کہ آرڈر آف نمبر کو چیک کرنا چاہیے تو اس نے دیکھیں میں execute ہوتا ہے یا نہیں تو اب اس کے اوپر آتے ہیں دیکھیں اس میں کلکولیٹر ہے نا تو اس میں موجود ہوتا ہے فور مائنس نائن مائنس فائف اس نے آنسر دے دی حالانکہ مائنس فائف تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی حاصلی طور پر اس کو نائن مائنس فور ہونا چاہیے تھا تاکہ یہ ویلیو ویسٹ کریں تو انجس نے اس کو بھی solve کر دیا ہے اور اگر سپورٹ میں نے نمبر کی جگہ کچھ اور غلط ویلیو سپورٹ میں اس کو ایڈ کرتا ہوں اس کے بعد فرسٹ نمبر جو ہے سپورٹ میں نے اے بی ایڈی ایف دے دیا ہے سیکنڈ نمبر میں نے اے ثری دے دیا ہے اب اس میں پاسیبل ہے کہ یہ ایڈر جنریٹ کریں کیونکہ دیکھیں اب اس کیس میں میں نے کیا کیا فرسٹ نمبر ایڈی ایس دے دیا ہے سیکنڈ نمبر ثری دے دیا ہے اب اس کو کیا یہ ایڈ کرے گا یہ دیکھیں اب جو try اور accept والی ہے کنڈیشن اب جب اس نے try کی تو if statement میں جو کنڈیشن تھی ایڈ والی وہ بھی نہیں چلی ملٹیپلائی والی بھی نہیں چلی اس کے بعد اگر آپ نے غلط فارمیٹ دے دیا ہے یعنی آپریشن جو ہے اس کو ایڈ ملٹیپلائی کے لاؤ کو یور دے دیا جیسا میں الہت میں میں انٹر کا دیا ہے تو اس کے بعد وہ کس پہ آگیا accept پہ یعنی یہ ایسی میں نے انپوٹ دے دیا ہے جو کہ اس الگوریتم کے اندر اپشن ہی نہیں ہے اس کو سوال کا تھا بات ہے دیکھیں اس میں numbers اور alpha پرس کو کیسے کوئی ایڈ کر سکتا ہے تو اس میں کیا پھر try accept کے فنکشن کو use کرتے ہوئے یہ display کر دیا ہے improper numbers use تو اس بارے میں کسی کو کوئی سمجھ نہ آئے چیز تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے شکریہ تو اس کے پیدام دیا ہے تو اس منٹ